انگریز دور کا ایک مشہور ڈاکو جو سلطانہ کی نام سے جانا جاتا تھا اس کا اصل نام سلطان تھا اور مذہباً مسلمان تھا انگریز دور کا ایک مشہور ڈاکو جسے سد جولائی انیس سو چوبیس کو پانسی دے دی گئی صبح اتر پردیش انڈیا کا رہنے والا تھا وہ امیروں کو لٹنا اور غریبوں پر حرج کرتا تھا سلطانہ انگریز راج سے نفرت کرتا تھا اس نے اپنے کتے کا نام رائے بہادر رکھا ہوا تھا اور اس کے گوڑے کا نام چھتک تھا جیل کے دوران ایک نوجوان انگریز جیل آفیسر فریڈی اس کا اچھا دوست بن گیا اور اس نے سلطانہ کو بچانے کے لیے قانونی جنگ بھی لڑی پانسی سے قبل سلطانہ نے فریڈی سے وعدہ لیا کہ وہ سلطانہ کے بیٹے کو ایک آفیسر بنائے گا سلطانہ کی پانسی کے بعد فریڈی نے اس کے بیٹے کو برطانیہ اعلی تعلیم کے لیے بیجا اور آفیسر بنا کر اپنا وعدہ پورا کیا فریڈی بعد میں جیل حانہ جات محکمہ سے انسپیکٹر جنرل بن کر ریٹائرڈ ہوا وڑیروں جگرداروں کو لٹنا اور غریبوں میں وہ دولت تقسیم کر دینا تھا ایک انگریز لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی اور یہ عشق سلطانہ کی موت تک چلتا رہا اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ عورتوں کا رسیہ تھا اور کافی امیر عورتوں کو اس نے ریپ کر کے مار بھی دیا تھا اس سب کے بوجود لوگوں میں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا شاید اس کی ایک وجہ اس کی انگریز دشمنی اور امیروں سے لٹا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کرنا تھا جب اسے پانسی کے تحت پر لایا جا رہا تھا تو لوگوں کا حجوم باہر اکٹا ہو گیا جو اس کی شان بہادر کی قصیدے اور ترانے پڑ رہے تھے چوری کی ابتدا ایک انڈے سے کی تھی لیکن اس کو گھر والوں نے کوئی تنبیہ نہ کی نتیجہ تن اس سے جرت ہوئی اور پھر چوری کی عادت نے اس سے شہرت یافتہ ڈاکو بنا دیا سلطانہ ڈاکو کو انگریز آفیسر فریڈی نے پانسی کی سزا دیے جانے سے پہلے اس سے آخری ہواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میری آخری ہواہش اپنی ماں سے ملاقت کرنا ہے ہواہش کے احترام میں اس کی ماں کو اس کے سامنے لائے گیا اس نے ماں کے قریب جا کر بجائے کچھ کہنے کے اپنی ماں کے کان کو دانتوں سے چبا لیا جب سلطانہ سے دریافت کیا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا اس نے جواب دیا جس وقت میں پہلی بار انڈا چھوڑی کر کے لے آیا تھا اگر میری ماں نے مجھے رکا ہوتا تو میں ڈاکو نہ بنتا اور نہ ہی آج تحت دار پر لٹکایا جاتا میری والدہ نے یہ پوچھنے کے بجائے کہ انڈا کہاں سے آیا انڈا تل کر بیٹے کو کلا دیا جس وقت میں پوچھنے کے بعد موسیقی